جس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے اور تین بیماری سے اگر وہ پاک ہوگا تو جنت میں جائے گا نمبر ایک کی برسے پاک ہے تکبر نہیں کہ میری دولت زیادہ میرے پیسہ زیادہ میرے پاس جائدار زیادہ تکبر سے پاک ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اوپر لعنت کی قیامت تک تکبر کی وجہ سے نمبر دو امانت میں خیانت کیا خیانت سے پاک ہے نمبر تین وَدَّيْن قرضوں کے اندر قرضوں کی ادائیگی میں وہ اس نے پہل کیا یعنی کسی کا قرض نہیں لیا کیوں اس لیے کہ اللہ کی نبی کے حدیث ہے محمد بن جہش کی کہ ہم اللہ کی نبی کی مجلس میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت انداز میں فرمایا بہت سخت انداز میں اپنے دلائیہ قیامت کے دن سے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو مر جائے اللہ کی راہ میں شہید ہو فر وہ زندہ کیا جائے فر شہید ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ قرضوں سے پاک نہ ہو اللہ اکبر